اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجو ویزن میں خیر مقدم کرتا ہوں امیت کرتا ہوں آپ سے بھی خیر رافت سے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے جھارکن جے ایسی بورڈ کے لیے کیا سلے بس رہے گا اس کے لیے بہت سارے کمنٹ بچوں نے کیے تھے اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہیں بیہار میں سی بی ایسی بورڈ کے اردو کا پیپر ہو چکا ہے اس میں جو میں نے موڈل ٹیسٹ پیپر بنائے تھے جو میں نے موڈل ٹیسٹ پیپر کی سیریز بنائی تھی اس کے جو ویڈیوز بنائے تھے کافی سوالات ان سے ریلیٹیڈ ہی آئے ہیں اور بہت ہی اچھا پیپر ان بچوں کا گیا ہے بہت اچھا جائے گا اگر آپ محنت کریں گے اور یوں ہی چینل سے جھوڑے رہیں گے تو جھارکن بورڈ نے تو کلیر ٹو کلیر ورڈ ٹو ورڈ بتایا ہے کہ کون کون سی بک سے کون کون سی چیپٹر آنے والے ہیں جبکہ سی بی ایسی نے ہر چیز ہر چیز کلیرلی نہیں بتائی تھی سی بی ایسی نے سی بک کے نام بتائے تھے اور ایک ایک چیپٹر کلیر نہیں کیا تھا تو جھارکن بورڈ والے بچوں کے لیے جی ایسی بورڈ والے بچوں کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کو ایک ایک چیپٹر کلیر ٹو کلیر بتا دیا گیا ہے ان کے لیے آسان رہے گا کہ وہ بہت ہی کم چیپٹر ان کو کلیر کرنے پڑیں گے بہت ہی کم چیپٹر بہت ہی کم مواد ان کو اکھٹا کرنا پڑے گا کم چیپٹر میں آپ زیادہ سے زیادہ تیاری کر پاؤ گے اور زیادہ چیپٹر میں آپ کو بہت کم تیاری کم کا موقع مل پائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو بورڈ سے ریلیٹڈ پیپر سے ریلیٹڈ اردو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکھت ہو تو آپ بے جی جک مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہماری وارس اپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں جوئن ہو سکتے ہیں میں وارس اپ گروپ کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا چیٹ باکس میں ڈال دوں گا وہاں آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو نہ صرف خود دیکھیں گے بلکہ اپنی تمام دوست تمہیں بھی شیئر ضرور کریں گے زیادہ وقت آپ کا ضائع نہ کرتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں آپ کا سیلیبس جے اے سیلیبس آپ کا لانچ کیا ہے اس میں ٹرم فرسٹ اور ٹرم سیکنڈ دونوں ہی سیلیبس لانچ کیے ہیں دونوں ہی سیلیبس جاری کیے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو بنایا گیا ہے کیونکہ آپ کا اس وقت ایکزام نزدیک ہے ٹرم فرسٹ کا جو کی شاید پانچ دسمبر کو ہونے والا ہے آپ کے پاس ابھی کچھ دن ہے اچھے تیاری کرنے کے لیے اور کچھ اچھے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے جتنے بھی ویڈیوز میں نے ٹینتھ کلاس کے اپلوڈ کیے ہیں نوائے اردو کی کتاب لگ بگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ وہ تمام ویڈیو دیکھیں گے اور موڈل ٹیسٹ پیپر کے لیے جو میں نے تین چار ویڈیوز بنایا ہے ہاشٹیک ایم سی کیو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فور کی جو سیریز بنائی ہے اور ایک سیریز ایسی بنائی ایک ویڈیو ایسا بنائی ہے جس میں آپ کو سارے اسباک کام آوات ایک ساتھ ہی گرامر وگرہ سب ایک ہی ویڈیو میں میں نے کمپلیٹ سمجھ آئی ہے تو اگر آپ وہ دونوں چار ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس کا میں دعویٰ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا تو یہ جو سیریز آج میں بتانے جا رہا ہوں یہ سیریز صرف ٹرم فرسٹ کا ہے سیکنڈ کا نہیں ہے جب ٹرم سیکنڈ کا نمبر آئے گا تو اس کا ویڈیو بھی واپس تفسیر کے ساتھ آپ کے لئے بنا دوں گا تو ٹرم فرسٹ میں جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے آپ کی جو مین کتاب ہے وہ ہے نوائی اردو ٹھیک ہے اس نوائی اردو سے ویسے بہت سارے اسباق ہیں اس میں نصر والے اسباق ہیں نظم والے اسباق ہیں غزل والے ہیں روبائی والے ہیں کتاب میں بہت سارے اسباق ہیں لیکن آپ کے لئے چنندہ سبق چن کر آپ کو اس میں دیئے گئے ہیں آپ کو صرف وہی سبق یاد کرنے ہیں جو جے ایسی بورڈ نے آپ کے لئے رکھے ہیں آپ کو پوری کتاب کے چکر میں نہیں پڑنا ہے تو نوائی اردو سے آپ کو جو پہلا سبق دیا گیا ہے وہ ہے بھولا اب بھولا سبق سے کیسے سوال بن سکتے ہیں یہ آپ اس موڈل پیپر میں جا کر چیک کر چکتے ہیں دوسرا سوال ہے دوسرا ٹاپک آپ کا نیا قانون ٹھیک ہے اس ساتھ اتھ سوال آدھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور چوتھا سبق لیا گیا ہے چوری اور اس کا کفارہ سر سیید کا بچپن جو گاندی جی کا چپٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ چار سبق آپ کو پروز شیکشن یعنی نصر والے بھاگ میں نصر والے حصے میں رکھے گئے ہیں آپ کے لئے سارے چپٹر اٹھا دی گئے ہیں صرف چار ہی سبق آپ نصر والے حصے سے دی گئے ہیں اس کے بعد نظم والے حصے میں پانچ سبق دیا گئے غزل سودا سودا کی جو غزل ہے ایک وہ چپٹر آپ کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد غزل ہے آپ کی چھے نمبر پر ہے غزل زوق زوق کی جو اللہ اکبال کے لکھ ہوئی ہے یہ نظم والے پورشن میں رکھی گئی ہے یعنی دو غزل یں رکھی گئی ہے اور ربائی میر انیز میر انیز کی ربائی ہے ربائی والا سیکشن میں جو صرف میر انیز کی ایک ربائی ہے آپ کو ربائی یاد کرنی ہے باقی ربائی اس طرح آپ کی نوائے اردو پوری کمپلیٹ ہو جائے گی نوائے اردو سے آپ کو یہ سبق یاد کرنے ہے یہ جتنے بھی سبق میں نے نام لیے ہیں یہ تمام سبق میں ویڈیو ہر سبق کے اوپر ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے چینل کا پلی لیسٹ ہے نوائے اردو کے نام سے سب سب چپ چپ کو بڑی تفسیر سے جان سکتے ہیں اور ایک سیریز بنائی گئی ہے ایک سیریز کو بھی چیک کریں ایم سیریز بنائی ہے ایم سیریز فرس سیریز ایک کلاس کم فرس کی تینشن کھلاس یہ ویڈیو میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں آپ کو بہت مفید ثابیت ہوں گے اب آتی ہے آپ کی دوسری بک زیادہ تر بچے confusion رہتے ہیں کچھ بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا کورس اے ہے کہ کورس بی ہے آپ سکول سے اپنے سیلیبس سے اپنے ٹیچرز سے کنفرم کیجئے آپ سیلیبس کون سا ہے اے یا بی ہے تو اے جن کورس اے جن کورس میں چلتا ہے جن بچوں کورس اے کا ایکزام ہونے والا ہے ان بچوں کو چار کتابوں سے الگ مواد اکھٹا کرنا ہے یعنی ان کو چار کتابیں پڑھنی ہیں صرف ایک نوائی اردو سے کام چلنے والا نہیں ہے چار الگ کتابوں سے ان کے سوالات آئیں گے جس میں پہلی کتاب ہے نوائی اردو دوسری بک پر آپ کی دوسری بک ہے اس کا نام گلزار اردو گلزار اردو سے بھی آپ کے سوالات آئیں گے اس میں صرف افسانہ اور کھاکہ دیا گیا ہے اور دوسری ٹاپک نہیں دیئے گئے ہیں دوسری ٹاپک جو بھی آپ سوالات بھی آئیں گے تو گلزار اردو سے کم اسباق لئے گئے ہیں ماتر صرف تین اسباق تین تین سبق لئے گئے ہیں پہلا سبق ہے گلی ڈنڈا دوسرا ہے فقیر اور تیسرا ہے آئی سی ایس ان تین سبق کو آپ کو یاد کرنا ہے حالان گلزار اردو کا میں کوئی ویڈیو نہیں بنایا ہے تو گلزار اردو کی تیار آپ بنا دو ٹھیک تو آپ گلزار اردو سے تین سبق گلی ڈنڈا فقیر اور آئی سی ایس ان تین وں چاروں سال میں اسی کتاب سے ہی سوالات بنتے ہیں آپ کو پوری کتاب نہیں پڑھ ہے آپ کو پوری کتاب سے صرف دو ہی سوالات دیے گئے ہیں پہلا ٹاپک ہے اردو زبان کے تاریخ کا آغاز و ارتقہ اس کا ٹاپک ہے جب آپ وہ کھولیں گے تو پہلا چپٹر جن بچوں کے پاس آویلیبل نہیں دوسرا ہے اردو افسانے کا ارتقہ اردو افسانے کا ارتقہ دکاس کیسے ہوا اس کا بھی ٹاپک آپ کو یاد کرنا ہے اگر یہ دونوں ٹاپک آپ کتاب نہیں ہے تو آپ گروپ میں جائیے گا مجھ سے مانگ لیجئے گا گروپ میں دونوں کی پیڈی ایف آپ کو اپلوڈ کر دوں گا آپ آرام سوز کو پڑھ بائیں گے اور میں نے دونوں کی سوالات بھی میں اس پیپر میں لینے کی کوشش کی ہے تو آپ پیپر کو ایک بار ضرور دیکھیں گا اب آتی ہے آپ کی چوتھے بک اردو قوائدو انشا قوائدو اور انشا یعنی گرامر آپ کی اردو گرامر سے بھی کچھ ٹاپک لیے گئے ہیں تو اردو گرامر کی چوتھی بک چاروہ ہی سال کے لئے کام آتی ہے بٹ گرامر کے بھی سوال آ جاتے ہیں ٹھیک تو آپ کو صرف اس بات کا دھیان رکھ نا ہے بہت سوال بہت سوال سوال کی کتنی قسم ہوتی ہے اور فیل سوال سوال آئیں گے اس بار جو سی بی سی بی آیا ہے بی ہر بور وغیر سے جو مجھے سوال تھے بہت ہی سوال کیے گئے تھے کم سے 5 6 سوال فیل سے لیے گئے تھے تو آپ کو فیل والا ٹپک بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے میں موڈل ٹپ پیپر میں بھی فیل سے ریلیٹیڈ بہت زیادہ سوال لیے ہیں مجھے پتا ہے فیل والا ٹپک بہت سوال رہا کرتا ہے میں کوشش کروں گا فیل ریلیٹیڈ فیل باتیں آپ سے کرامر میں پوچھ جائیں گی وہاں بھی یہ بتایا گیا ہے جب کی سی بی ایسی میں اتنا کچھ نہیں بتایا گیا تھا جارگن بورڈ کا بہت بڑھا بڑھا شکریہ جس نے آپ کو ایک تعلیل کسے کہتے ہیں یہ جو میں نے کلاس لی ہے ایک کلاس جو بھی آنے والی ہیں اُن سب کو شوٹ بریف شوٹ کا اندر ایک جھٹکے میں میں آپ کو سمجھانی کوشش کیے ایک ہی لائن میں اس بات کو سمجھ جاؤ ٹھیک ہے میں اس کے لی ویڈیو بنایا ہے تو اس میں جا کر ساری سناعتیں ضرور سمجھیں دوسری سناعتیں سناعت تو ذات یعنی اوپوزیٹ والی اور تیسری سناعت تجنیز ٹھیک ہے تین سناعت آپ کو دی گئی ہے یہ تین سناعت آپ کو پریباشا ان کی قسم اور ان کا پورا definition آپ کو چیتر سے یاد ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ایگزام میں سوال ایک ایک سوال تو تین سے آئیں گے یہ آپ بلکل کنفرم رکھئے گا اور لاسٹ والا ٹپک ہے آپ کا محاورہ 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 سے بھی آپ سوال ضرور بنیں گے محاورے کون سے ہیں آپ نے ہندی کی بک محاورے پڑھ نارمل جنرل سے آپ محاورے یاد کر لی اگر اردو کی کتاب ہو آپ پاس محاورے اگر آپ پاس لکھے ہوں تو محاورے بھی یاد کر سکتے ہیں میں محاورے کوئی ویڈیو پورا سیلیبس بہت اچھی طرح سکتے کریں گے اس سیلیبس کو پڑھ تے وقت اگر آپ کوئی بھی پرابلم آتی ہے کوئی بھی پریشانی کوئی دککت ہوتی ہے آپ میرے وارس اپ گروپ ڈریم اردو میں بھی جوائن ہو سکتے ہیں وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اپنی پریشانی کو اپنی دککت کو میرے سامنے رکھ سکتے ہیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اور کہ آپ کو بہتر طریقے سکھوں اور اگزام میں اگزام سے اچھا اچھا کنٹنٹ آپ کو کرا سکھوں مہیا کرا سکھوں ٹھیک آپ نہ صرف ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملوں گا اور آپ کے جو بھی کیوریز ہیں آپ کی کمنٹ میں جو بھی کیوریز آئے گی